اسلام علیکم کیسے آپ سب لگ امیت کرتے ہیں آپ سب ٹھیک اور خیر سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پڑی کی ریسپی شیئر کروں گی اپنے سٹائل سے تو یہاں پہ میں نے پیاز کو براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جگا تب میں بتاؤں گی آگے اس کا کیا پروسس ہوتا پیاز براؤن کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور بیچ میں نمک ملچ اور حلدی یہ چیزیں ڈال دی تھی اور میرا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں اپنا مکسچر ڈالوں گی اس کا دہی کا اور بیسن کا جو میں نے بنا کے رکھ لیا تھا اور اس میں تھوڑا پانی شامل کر دیا تھا اب میں اس میں دہی اور بیسن کا مکسچر شامل کر دوں گی ہم نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے جب تک اس میں اوبال نہ آ جائے اگر ہم اس میں چمچ مسلسل نہیں چلائیں گے تو اس میں گھچلیاں بن سکتی ہیں تو اس لیے آہستہ آہستہ سے اس کے اندر چمچ چھلاتے رہنا ہے جب تک اوبال نہ آ جائے چلیں جی اب اوبال اس میں آ چکا ہے اور اب میں اس کو میڈیم فلیم پر رکھ کے اور دوسرے سائٹ پر پکوڑوں کی تیاری کروں گی پکوڑے ریڈی کر لوں گی اور تب تک یہ یہاں پر پکتی رہے گی خود بخود تو جی یہاں پر میں نے بیسن لے لیا ہے اور اس میں میں یہ ساری چیزیں کٹیویں تمام اس میں شامل کر دوں گی پیاز آلو پالک اور سبز مرچ شامل ہے اس میں تو یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اس میں میں نے کٹی مرچ ڈال دیا ہے اور یہ میں نمک ڈال رہی ہوں تھوڑی سی اجوائن اور یہ سابت دھنیا تھوڑی سی خلدی پاودر تھوڑا سا چاڑ مسالہ اب اس میں پانی ڈال گی اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی لے جی پکوڑوں کا مست جو ہے وہ الحمدللہ ریڈ ہوئی ہے اور یہ جی ہمارے پکوڑے پرائی ہو رہے ہیں یہاں پہ اور یہ یہاں پہ ہماری کڑی جو اے وہ بھی بن رہی ہے اچھے سے لے جی ماشاءاللہ کڑی ہماری بن چکی ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گی پکوڑے اب کڑی کو تڑکا لگانا تو اس کے لیے میں یہاں پہ پیاز براؤن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور یہ ہے زیرہ اس میں میں زیرہ شامل کر دوں گی اس میں ثابت مرچے بھی جاتی ہیں لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے تو اس لیے میں نے نہیں ڈالی اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ لازمی ڈالی تو یہاں میں اپنا تڑکا شامل کر دوں گی تو یہ ہے کڑی کی فائنل یمی سی لوک امید کرتے ہوں آپ کو میرا یہ چھوٹا سب لوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر کمینٹ اور سبسکرائب لازمی کریے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ